وَالْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّوْهِرِينَ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن تَجْتَنِبُكَ بَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهِ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم غوثِ عَظَمْ بَمَنِي بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِينَ مَدَدِي قَعْبَئِئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتَمَنِ عَنِي رَائِ خُدَاجُو خُدَابِنُ خُدَادَ مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِ زَيِّ فَانُو شَكِسْتَارَةُ تُقْشْتِ بَحَقِ خَاجِ عَثْمَانِ حَارُونَ مَدَدُكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدُكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدُكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مِمبر پر جلوگر برادرِ ذِي قَدْر حضرتِ اللَّامَ سید مومن اکبر باپو و جمی مقام سعداتِ کرام علماءِ زویل احترام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری محفل میں پیرِ طریقت سید سجاد باپو مدد اللہ علی کی آمد آمد ہے اللہ تعالی ان سارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں آئیے انتیاہی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہر یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہا نوشہِ بزمِ جنت دانائیں سبل مولائی کل ختم الرسل خسروِ خوبان سیاحِ لا مکان وجہِ کنفکان درِ اللہِ المکنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آب و گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ عمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آباد سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم نعمتیں باتتا جسم تو وہ زیشان گیا نعمتیں باتتا جسم تو وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر اسلاح اقائد و عامال کی حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور بڑی مشہور معروف آیاء کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں ہر حادثے کی ذمہ داری گناہ پر ہے اور گناہ کرنے والوں پر ہے گناہ اتنی منحوس اور بدترین چیز ہے کہ انسان کے گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے گناہوں سے بچنا عزت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے وقار گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے رزق میں برکت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے چہرے کی رونک گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے برائی سے بچنے کی بنیاد پر ترقی، اروج، کمال، بلندی یہ ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے حتیٰ کہ گناہ سے بچنے والوں کو دنیا ہی میں میرے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کی ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے والوں کو عزت کے ٹھکانے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِن تَجْتَنِبُ قَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُ وَنُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيمًا اور تم میں سے جو وہ گناہ کبیرہ سے بچے گا بڑے گناہوں سے بچے گا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے دوسرے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جو گناہ کبیرہ سے بچے اس کے لیے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دوسری خطاؤں کو لگزشوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے عزت کا ٹھکانہ دیں گے ارے نادان انسان گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے جب آخرت میں عزت کے ٹھکانے کا وعدہ ہے تو دنیا کے اندر عزت کا ٹھکانہ کیوں نہ ملے گا دنیا میں عزت کیوں نہ ملے گی اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا علی صلات و تشلیم کے پیارے دیوانوں لا علاج بیماریوں کا دور دورہ ہے اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے زلط اور رسوائی کے دلدل ہے اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے گرز کے گناہیں ساری تبائیوں کا پیش کھیما ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں اگر ہم دوسری قوموں کا جائزہ لیں ہم سے پہلو جو قوم زمین پر آئی وہ ہلاک کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے وہ تباہ کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے وہ برباد کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ گناہوں کے سبب سے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھ سے گناہ رات کو ہوتا ہے تو صبح کے وقت تو اس کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں اور اپنی اولاد پر دیکھتا ہوں فرماتے ہیں جب صبح میں اٹھتا ہوں اور میری سواری میری موافقت نہیں کرتی یعنی میرا کہنا نہیں مانتی اس وقت تو بائیک وغیرہ تو تھی نہیں گھوڑا سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا اونٹ سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا کھچر سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا جانور سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے تو بزرگ فرماتے ہیں جب میری سواری میری باپ نہیں مانتی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے سواری میری نافرمانی کر رہی ہے جب میرا غلام میری موافقت نہیں کرتا یعنی نافرمانی کرتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں رات کو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اس لیے صبح کو میرا غلام میری نافرمانی کر رہا ہے اللہ اکبر اب آپ اندازہ کر لیں آج کل ہم یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا بات نہیں مانتا بابا بیٹا کوئی بات نہیں مانتا باپو بیٹا کوئی بات نہیں مانتا کوئی وظیفہ دے دے کوئی تعویز دے دے اولاد کو فرما بردار کرنے کا نسخہ نہ تعویز میں ہے نہ وظیفے میں ہے ایک سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور حدیث میں ہے تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ یہ اولاد کیا چیز ہے اللہ پوری مغلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا گناہِ قبیرہ سے بچو آج گناہِ قبیرہ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں گناہِ قبیرہ کیا ہے گناہِ قبیرہ کیا ہے ویسے تو فقر کی زبان میں صغیرہ اور قبیرہ دو قسم کے گناہ ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ ویسے اگر عشق کی زبان میں دیکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے اور قانون کی زبان سے اوچھی زبان ہمیشہ عشق کی زبان ہوتی ہے دونوں زبانوں میں فرق ہوتا ہے اور یاد رکھنا ہم قانون کے پابند ہیں اس کے منکر نہیں ہیں لیکن قانون سے بڑی چیز عشق ہے مثال کے طور پر قانون کہتا ہے توجہ آپ کی قانون کہتا ہے کیا قانون کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ اور عشق کہتا ہے نارے نمرود میں کود جاؤ ہے نا یہی تو ہے قانون کہتا ہے ایک لوٹا بیٹا ملے تو سنبھال سنبھال کے رکھو اور عشق کہتا ہے یار کی راہ میں اس کی گردن پہ چھوڑی رکھ دو قانون کہتا ہے کہ اگر چھوڑی رکھے گا تو بچہ مر جائے گا عشق کہتا ہے اگر چھوڑی رکھے گا تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا دنیا کہتی ہے ارے اسماعیل سے کون بہتر ہو سکتا ہے تو عشق جواب دیتا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھوڑی رکھی محمد الرسول اللہ جیسے کا اللہ نے دادا بنا دیا ہے نا یا علی مولا علی یا علی مولا علی تو یہ عشق کی بات ہے تو فٹ کی زبان میں یہ ہے کیا کہ سغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جس پر حد جاری کی جاتی ہے یا قرآن اور حدیث میں جس پر سخت عذاب بیان کیا گیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن عشق کہتا ہے کوئی گناہ سغیرہ ہے ہی نہیں ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز ہوئی نہیں سکتی اور فاروق آزم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس گناہ کے کرنے سے اللہ کی نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے مصطفی جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عشق مصطفی کا دعویٰ کرنے والو اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو اب بتاؤ ایک عام انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا جب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ چھوٹا گناہ کیسے ہو سکتا ہے فاروق اعظم فرما رہے ہیں گناہ کوئی بھی کرو آمینہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے گناہ کوئی بھی کرو مصطفی جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ گناہ تو گناہ ہے اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرنا کرنا یاد رکھنا کسی بہت بڑے مفقر نے کہا تھا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرنا کرنا کیونکہ تھوکر پہاڑوں سے نہیں لگا کرتی بلکہ تھوکر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے پہاڑوں سے تھوکر نہیں لگتی چھوٹے پتھروں سے تھوکر لگتی ہے اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرنا کرنا ہو سکتا ہے جس کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا ہے وہی گناہ قیامت کے دل پکڑ کا ذریعہ بن جائے وہی گناہ اللہ کی عذاب کا سبب بن جائے میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو آئیے اگر بات گناہ کیا گئی ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھو کیسے کیسے گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کی پکڑ سے بچو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِید تیرے رب کی پکڑ بڑی ستھ ہے اللہ کے بندو آج سب کسی نہ کسی اللہ کی عذاب میں گرفتار ہیں اللہ کی عذاب میں سب گرفتار ہو گئے ہیں لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے انسان کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کیا مجھ پر کسی نے سہر کیا میرے ساتھ اس نے یہ کیا میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا میں کہتا ہوں اپنے جتنے مسائل ہیں وہ سب ہمارے گناہ کی وجہ سے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَسَابَكُم مِن مُسِیبَتِن فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک بات آپ کو کہوں چونکہ ہم صوفیوں کا مصرب رکھتے ہیں صوفیوں کا داتا صاحب فرماتے ہیں اگر انسان گناہ نہ کرے توجہ کرنا بہت قیمتی بات داتا صاحب کی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی مہلے نہ ہو گناہ چھوڑ دے تو انسان کے کپڑے بھی مہلے نہ ہو اور دلیل میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد اور میرے دیگر پیر بھائی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہے تھے بارش ہوئی تھی پیر صاحب آگے آگے چل رہے تھے ہم سب پیچھے پیچھے ہمارے جوتے بھی کچڑ میں بھرے ہمارے کپڑے بھی کچڑ میں بھرے پیر و مرشد کے نہ جوتے بھرے نہ کپڑے بھرے ہم نے کہا جسے رستے سے چل کے آپ آئیں اسی رستے سے چل کے ہم بھی آئیں ہمارے کپڑے خراب آپ کے کیوں نہیں پیر و مرشد نے مسکر آگے کہا جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے کپڑوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے مسلمانوں کہاں ہیں ہم دراصل جو دین مصطفی جانے رحمت لے کر آئے تھے شاید وہ دین ہم فراموش کر چکے ہیں آج طبیعت کے غلام بن چکے ہیں آج نفس کے غلام بن چکے ہیں تو اسی لئے اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا کوئی غموں میں ہے گناہ کی وجہ سے کوئی رزق کی تنگی میں ہے گناہ کی وجہ سے دیکھو انسان شیطان کا یہی تو مکر ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا بلکہ شیطان اس کے گناہ کو فن بنا کر پیش کرتا ہے اس کے گناہ کو خوبی بنا کر پیش کرتا ہے شیطان انسان کے آمال کو اس کے سامنے سوار کر پیش کرتا ہے اگر گہرائی کی نظر سے دیکھو تو نین سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے گناہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے بندہ تو گنے گار ہے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناکھن تک یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ پردے ڈالتے جاتا ہے ہماری عزت بچاتا جاتا ہے اگر وہ پردے نہ ڈالے تو تباہی اور بربادی مزید ہو جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنا ہو سکتا ہے جو گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا اسی پہ پکڑ ہو جائے اور ہو سکتا جس نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیا وہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ہو سکتا ہے شاید صوفیہ کی محفل میں یہ بات سنی ہو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک بزرگ جنہوں نے ستر سال تک کے اللہ کی رات دن عبادت کی دن کو روزہ رکھا رات کو عبادت کی آج کل کے نوجوان لڑکے جب یہ سنتے ہیں ستر سال تک کے دن کو روزہ اور رات کی عبادت بات سمجھ بھی نہیں آتی دراصل گافلوں میں کے درمیان رہ کر ہم لوگ صاحب دنیا داری میں مصروف ہو گئے اس لیے چیزیں ہمیں کہانی قصے لگتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے وہ بزرگ ستر سال تک ہر رات معمور یہ تھا کہ پوری پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے علاوہ ان دنوں کے جن دن روزہ رکھنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے اللہ اکبر جب ان کا انتقال ہوا روش کے ساتھ دل کے کانوں کے ساتھ آپ بھی سنیں اور ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں بزرگ کا انتقال ہوتا ہے کوئی خواب میں دیکھتا ہے دیکھ کر سوال کرتا ہے حضرت یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی بس اللہ کی پکڑ ہو گئی اللہ کی پکڑ ہو گئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ابھی تک نجات کا پروانہ نہیں ملا اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں آج کل تو لوگ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کا سرٹیفیکیٹ ہر آدمی ایرہ گیرہ باٹ رہا ہے حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی بدر والوں کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا لیکن ایک بدری صحابی کا جب وصال ہوا تو ایک صحابیاں نے کہا اے وہ شخص تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے عزت دی جنت دی اللہ کی رسول نے ان سے فرمایا کہ تُو اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہے بدری صحابی کے جنازے پر ان کو ایک خاتون نے جنتی اور عزت والا کہہ دیا کہ اللہ نے تجھے عزت دی جنت فرمایا اتنے یقین سے تُو کیسے بات کر رہی ہے فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہو کر میں امید سے بات کرتا ہوں اور تُو یقین سے کر رہی ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جنت دی ایک بچے کا انتقال ہو گیا اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تو امب المومنین سید عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جنت کی چڑیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہو تو کہلو فرمایا میں اللہ کا نبی ہو کر کے امید سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ اس طریقے سے آخرت کی باتیں یقین سے کرتے ہیں یعنی کہ جنت کے سرٹیفیکیڈ آج تو ہم تو یقین سے کہنے ہیں ہم جنتی ہیں کیا جنتی ہے امید کرو امید کی جا سکتی ہے وہ بھی خوف کے ساتھ جو اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے یقین کے ساتھ جنتی کہے اللہ کے رسول فرماتے مجموع زبایت کی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ان کے لئے امید کی بات کی گئی بلکہ ایک بڑی بات بتاؤں تعلیم امت کی خاطر حضور کا ایک جواب تعلیم امت کے لئے ورنہ حضور بہت ہی شان والے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور سے سنا کہ سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے سب فضل سے کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے فضل کی وجہ کروڑوں سال عبادت کر کے بھی عمل سے جنت نہیں ملے گی اس کے فضل سے ملے گی عمل مومنین بہت قریب تھی اور حضور سے وہ پوچھ لیتی دی جو کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا تو عمل مومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے سوال کی نوائیت دیکھیں عمل مومنین پوچھ لیے آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے حضور نے تعلیم امت کے لئے فرمایا آئے عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا کہاں ہیں ہم ہم کہاں ہیں آج کل تو اتنے بیباقی ہے کہ نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کے بعد جنت کی سرٹیسگیٹ ہم بات اور جو پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے اور جو دو چار بار عمرہ کو چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو عرشوں سے اتر آیا ہے جو دو چار ہچ کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا انسان نیک پریزگار دنیا میں کوئی نہیں اپنی نیکی پہ گھمن نہ کرو اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو اس لیے کہ گنے گاروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کیوں نہ کی اور عبادت گزاروں سے پوچھا جائے گا میں نے توفیق دی تھی اس کا شکرانہ کہاں گیا آپ پوچھے تو صحیح اندازہ تو کریں تو بات دور نہ نکلے میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمیہ سب عبادت دھری ستر سال کی روزے نمازیں رات رات کا قیام دھرا کے دھرا رہ گیا کا وجہ کا ایک گلتی ہو گئے ایک گلتی بھی پکڑ ہوئی ایک گلتی پر ذرا سمحل کر ذرا سمحل کر دنیا امتحان گاہ ہے ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے مسلمانوں امتحان گاہ میں ہو ذرا سمحل کر ذرا سمحل کر بزرگ فرماتے ہیں ایک گلتی ہو گئی پکڑ ہو گئی جنت نہیں ملی بغشش نہیں ہوئی انتظار میں ہو مقفیرت کے کہا آپ جیسے اللہ کے ولی سے کیا گلتی ہو گئی فرماتے ہیں میں اپنی آنگن میں بیٹھا ہوا تھا آنگن میں بیٹھا تھا بارش کا موسم نہیں تھا بارش شروع ہوئی میری زبان سے بے ساختہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش زبان سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش کہتو دیا بزائی اس جملے کو کون پکڑ کرتا ہے اس جملے پہ کیا شرعی حکم ہے اس طرح کے تو ہزاروں جملے لوگ کہتے ہیں لیکن اللہ اکبر کوئی کسی پہ پکڑ کرے نہ کرے قرآن اعلان کر رہا اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدِيد رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کی نگاہ سب پر لگی ہوئی ہے اِنَّا اللَّهَ كَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبَا وہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے اس کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا اللہ اللہ بزر فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا میرے بندے ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت تو مقرر ہے ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت تو مقرر ہے تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش اب جب تک کہ تُو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہوگی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ اپنے حال کی خبر بھی ہے میرے بھائیو کچھ اپنے احوال کی خبر بھی ہے میرے بھائیو جنت اتنی آسان نہیں کہ ایک بار سبان اللہ بولنے پر جنت مل جائے جنت اتنی آسان نہیں کہ نات شریف پر جھومتے ہوئے دس کی نوٹ کسی ناتکاں کو دے کر جنت مل جائے جنت اتنی آسان نہیں کہ ہما شما کو دیکھ کر چیرے کی زیارت کر کے جنت مل جائے یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہوگی اور جب آنکھیں کھلے گی اور حقیقت دیکھے گی ادھر موت کی وجہ سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کا جب مشاہدہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہم دھوکے میں تھے ہم فریب میں تھے ہم مکر میں تھے بے وقت کی بارش کہنے والے جملے پر جب پکڑ ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں ان کی گالیوں کا کیا بنے گا جو لوگ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی غیبتوں کا کیا بنے گا اللہ ہو اکبر جو ایک دوسرے کو چگلیاں لگا کر کے جھگڑے لگاتے ہیں ان کا کیا بنے گا جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا کبھی اپنے حال کی خبر بھی ہے اللہ ہو اکبر اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں اپنا یہ نازخ سا وجود اپنا یہ کمزور سا وجود اللہ کی عذاب کو برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے بلکہ وہاں تو یار کے فیصلے کی بات ہے میرا عنوان یہ نہیں لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں اگر ہو سکے تو اس کو دل پہ لکھ لینا ایک مرتبہ سجدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو جائے اللہ ہو اکبر یہاں تو اسی پہ نازع ہیں کہ میں سو بار کلمہ تیبہ پڑھ رہا ہوں میں تو تحجد بھی پڑھ رہا ہوں میں تو یہ بھی پڑھ رہا ہوں وہاں عمل کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی حیثیت نہیں اب وہ بھی میرا تمہارا عمل اللہ ہو اکبر وہ نماز جس میں جائے وہ بچے کو ٹیوشن پہنچانے سے لے کر کرانہ دکان تک کے معاملات ہیں یہ نمازیں ہماری ہیں پڑھتے رہو بندوں اللہ کے بندوں پڑھتے رہو اور امید کرو کہ ایک بھی قبول ہو گیا تو سارا بیڑا پار ہے لیکن سنو اس دن کیا ٹھکانہ ہے عمل کا حضرت کعب سے کا کعب ذرا ایسی باتیں سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا اور مزید ہو جائے تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ میدان محشر میں ستر انبیاء کے برابر بھی عمل لے جائیں گے ستر نبیوں کے برابر بھی عمل لے جائیں گے تو میدان محشر کی ہولناکی دیکھ کر ستر نبیوں کے برابر عمل بھی آپ کو حقیر نظر آئے گا حقیر ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی عمل نہیں کر سکتا لیکن یہ مبالگا ہے حقیقت بتانے کے لیے کہ ستر نبیوں کے عمل بھی ایک بندہ لے جائے تو اپنی عمل کو حقیر سمجھے کہاں ہیں ہمارے پاس تو ولیوں جیسے عمل بھی نہیں ہے اور ہم جنت کے خواب دیکھ میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرنے آیا اس لیے کہ مایوسی بھی تو کفر ہے تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو ہو سکتا اسی پہ پکڑ ہو جائے اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا پھر اس کے کرم کی بات ہے وہ چھوٹی اسی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اسی پہ بخش دیتا ہے کبھی کبھی اتنی چھوٹی پر بخش دیتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جنت اتنی مشکل نہیں جتنا دوسروں نے بنا دیا اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا ہم بنا رہے ہیں دونوں کے درمیان ہے آپ نے سنا بے وقت کی بارش کہنے پر ستر سال کے عابد کو بخشش اور مقفرت سے روک دیا گیا اب دوسرا رکھ سن لیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے کوئی نیکی مت چھوڑو اگر کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے ہو تو مسکرا بھی لو اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی نیکی ہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو کسی مومن کو دیکھ کے مسکرائے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اگر راستے سے تقریف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو اگر مسجد سے کوئی تنکہ اٹھا کے صفائی کر کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو اگر کسی کو نمک دے کر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو کسی کو پانی پھلا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو کسی کو ایک خجور دے کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو ایک مرتبہ ایک سائل آیا ام المومنین سے مانگا کچھ عطا کریں ام المومنین نے آدھی خجور دے دی آدھی خجور دی ایک جو موجود تھے انہوں نے پوچھا امی جان آدھی خجور سائل کو فرمایا نادان کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِنْ يَرَا اگر ذرے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی سیلہ ملے گا یہ آدھی خجور میں ایک ذرہ نہیں ہے یہ تو کروڑوں ذرے کا مجموعہ ہے تو نہ دینے سے اچھا ہے کہ آدھی خجور دے دی گئی ہے یہ ہے ان کی فکر یہ ہے ان کی فکر اندازہ کریں اس لیے ذرے برابر نیکی بھی کر سکتے ہو تو کر لو اس سلسلے میں کتبِ دکن شہوازِ دکن حضور سیدی سرکار بندہ نواز بلند پرواز گیسو دراز سید محمد المحمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوزات میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کہاں لے جاتی ہے لوگ چھوٹی سمجھ کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں جو یار کو پسند آجائے بس اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے اور کیا پسند آئے گا اس کی کوئی گیارنٹ ہو سکتے حجرت کر دے اور رستے سے تکلیف دینے والی چیز میں مقفرت کر دے یہ اس کے کرم کی بات ہے تو آپ ملفوزات میں فرماتے ہیں حضرت سرکار بندہ نواز کہ ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی کہ آپ بستی سے نکل جائیں بستی سے آپ نکل جائیں اور ایک ہمارا مقبول بندہ ہے اس سے کہیں کہ وہ یہ گاؤں کی جو رکاسہ اور نچنیا ہے چند دن جا کر اس کے گھر میں قیام کر لیں آپ بستی سے نکلیں گے کیونکہ نبی وہاں قیام نہیں کریں گے لیکن عابد صاحب بڑا نیک پریزگار آدمی اس نے بستی سے نہیں نکلنا بلکہ اس رکاسہ نچنیا کے گھر قیام کرنا ہے آپ جائیے مولا کیا ہوگا کہ ہم آگ برسائیں گے اور پورا گاؤں جلا دیں گے شہر جلا دیں گے کچھ نہیں بچے گا اگر بچے گا تو اس نچنیا کا گھر بچے گا رکاسہ کا گھر بچے گا توجہ کرنا اللہ کی شان سرکار بندہ نواز کے ملفوزات میں سے ایک ان کے ملفوز کو بطور مفہوم پڑھ رہا جو انہوں نے بیان آپ بستی سے نکلے پوری بستی جلا دیں گے وہ آبید سے ہمیں محبت ہے پیارے عبادت گزار تو اس سے کہیں وہ نچنیا کے گھر جا کے چند دن رکھیں گے جب آپ آئے تو اس کو نکال لینا وہ پیغمبر اس آبید کے پاس گئے اللہ کی پیارے ہو آج اللہ نے مجھے بتایا اور اللہ کا حکم ہے کہ تم نے جانا اور نچنیا کے گھر قیام کرنا انہوں نے کہا مجھے نچنیا سے کیا گرز مجھے تو یار کے حکم سے سروک آز معاف کیجئے دوشی پہ اللہ رب محمد رب صلی و سلم دائماً عباداً خیر الخلقِ کل لہمین صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین آبید نے کہا کہ مجھے نچنیا کے گھر سے کیا سروک مجھے کیا گرز مجھے تو یار کے حکم سے سروکار ہے اور میں نے انہوں نے مسلح کندے پہ ڈالا اور ڈال کر چل پڑے وہاں دستک دی نچنیا نے دیکھو اس دور کے گنے گار لوگ نیکوں کاروں کی بڑی عزت کرتے تھے نچنیا نے اللہ کے برگزیدہ بندے کو دیکھا کہا حضرت ادھر کیدھر تو فرمایا کہ چند دن آپ کے گھر قیام کرنا ہے اس میں کہا حضرت یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے اور بڑے مسائل یہاں ہیں فرمایا نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا مجھے تو چند دن قیام کرنا ہے ایک کونہ مجھے دے دو تمہارا کام تم جانو وہ جانتے تھے کہ اب تو کوئی آنے جانے والا ہے جب کوئی رہے گا نہیں تو آئے گا جائے گا وہ گئے ایک کونے میں پردہ کر کے بیٹ گئے گے نبی بستی کے باہر نکلے اور اس کے بعد بستی پر آگ برسنے لگی پوری بستی جل گئے درخت جل گئے پتیاں جل گئی گھاس جل گئی نہ کوئی عبادت کھانا رہا نہ کسی کا گھر رہا بس ایک ہی گھر تھا وہ اس نچنیا کا اور رکاسہ تھا جب پیغمبر جل کر سب ختم ہو گیا جل کر سب بھسم ہو گیا پیغمبر واپس آئے اس کا گھر محفوظ تھا دو لوگ محفوظ تھے ایک تو وہ نچنیا رکاسہ دوسرا وہ عابید وہ عابید بھی اس لیے محفوظ تھے کہ اس کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی ساب جل گئے اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی بستی کو ویران دیکھا پوچھا مولا اتنے ناراض کیسے ہماری قوم سے سب کو جلا دیا سب کو تباہ برباد کر دیا اور حیرت ہے کہ نچنیا بچی رکاسہ بچی اور رکاسہ کے گھر میں جس نے پناہ لی وہ عابید بچا کیا بات ہے ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر اس بستی میں کتہ آیا تھا اور اس کتے کو خارش کی بیماری تھی خجلی کی بیماری تھی بستی کے لوگوں نے خارش زدہ کتے کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی اس کی ٹانگیں توڑ دی اور وہ کتہ چیختے چلاتے گیا حتیٰ کہ اس رکاسہ اور نچنیا کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھا نچنیا باہر نکلی اس کے وجود کو ٹوٹے ہوئے پیروں کو اور خارش کو دیکھ کر کہا کیسے لوگ ہیں یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتہ ہے توجہ آپ کی کیسے لوگ ہیں یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتہ ہے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یار کی مخلوق ہے کتے کے کتے پن کو کیوں دیکھتے ہیں یار کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے اور اس نے اس کتے کے پیروں میں مرہم لگائے پٹی باندھی یہاں تک کہ وہ کتہ چلنے کے قابل ہوا اس کو کھلایا پلایا تو فرمایا پیغمبر میری مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں نے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیا اور میری مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے اس رکاسہ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ لیا دیکھا عبادت گزاروں کو جلایا جا رہا ہے کتے پر ظلم کی وجہ سے اور رکاسہ کو ولایت کا مقام دیا جا رہا ہے کتے کی خدمت کی وجہ سے اب یہاں سے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں ایک نچنیا اور رکاسہ اگر کتے کی خدمت کر لے اس کی بیماری میں تو اس کا نام رکاسہ کی فہرست سے نکال کر ولیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے اگر بڑھاپے میں کوئی اپنے ماباپ کی خدمت کر لے تو اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرمائے گا ارے کہاں کتہ ہے اور کہاں ماباپ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے کوئی ذرا یہ بھی تو دیکھے اور پھر سوچو جو کتے پر ظلم کرے ان کو آنک سے جلا دیا جاتا ہے اس بستی پر آنک پر سا دی جاتی ہے پھر جو ماباپ پر ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا جو پڑوسیوں پر ظلم کرے اس لیے اللہ کے بندوں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرنا کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کرنا چھوڑنا اب آئیے چونکہ گناہ کبیرہ کا ذکر آیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرمائے گا آئیے ترتیب وار ذرا کچھ گناہ کبیرہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں توفیق عطا کرے یہ بھی کہتا ہوں اگر گناہوں سے کوئی بچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے اپنی کوئی ہوشیاری نہیں ہے وہ جس کو بچا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور اگر وہ نہ بچانا چاہیں عادت کی توفیق چھین لی جائے تو ولی مسجد جا نہیں سکتا اور شرابی کو گناہ سے روک دیا جائے تو بشرے ہافی اٹھ کر کے کعبے کا مجاور بن جاتا ہے یہ بات خیال میں رکھنا سب اس کا کرم ہے سب اس کا کرم ہے اس لئے اس کا کرم تلاش کرو بچنے کی کوشش کرنا ہمارا کام توفیق عطا کرنا اس کے کرم پر ہے گناہ کبیرہ کو ایک حدیث میں سات بیان کیا گیا ایک حدیث میں سات ہے ایک میں تین ہے اسی طریقے سے ایک میں پانچ ہے مختلف حالات اور موقعے کے اعتبار سے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا بعض نے اس کی توٹل تعداد سکتر بتائی بعض نے نبے بتائی بعض نے پانچ سو تک پہنچایا الگ الگ ہے اب اس وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں جسے ام الخبائش فرمایا ام الخبائش جو برائیوں کی جڑ ہے جڑ وہ ہے نشا شراب نشا اس کی بہت نفرت دلائی میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا ایک دو حدیث پڑھتا ہوں اور آگے کی طرف چھلتے ہیں نشا یہاں تک فرمایا ایک بار سب درشی پڑھنے ہیں آپ کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں بچ ٹھیک ہے جو آگے آگے جو جہاں بیٹھ کے بیٹھ کے سب ہی بیٹھ جائیں اللہ کرے سب کی نجات کا سامان ایک بار سب مل کے درشی پڑھنے ہیں اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم نشے کو اور شراب کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا اور یہ ایسا ہے جسے ام الخبائز کا قرار دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تھوڑا اس پر ایک توجہ میں جانتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ نشے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے جن کو نشہ کرنے ہیں وہ تو اس وقت نشے میں دوسری دنیا میں ہوں گے یہ قوم نشہ کرنے والی نہیں یہ تو سب اللہ والے نیک لوگ ہیں محفلوں میں جو آتے ہیں اللہ کے بندے ہیں نیک بندے ہیں ہم سے بہتر ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو دین کی محفل میں علم دین کی ایک محفل میں آتا ہے روایتوں میں آیا ہے کہ ستر گناہوں کی محفل کی معافی کا وہ ایک محفل سبب بن جاتی ہے صرف محفل میں آنا سبب بن جاتا ہے محفل میں آنا ستر گناہوں کی محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ ایک محفل جو آ کے صرف بیٹھ جائے کتنی بڑی بات ہے فائدہ دیکھو آ کے سبب بیٹھ جائے تو ستر گناہوں کی محفلوں کا وہ کفارہ ہو جاتی ہے اب اس میں سنے سن کر عمل کرے اپنی آپ کو بدل لے تو اللہ کیا مرتبے اتا کری کیا شان اتا کرے اللہ کرے یہ محفلیں جاری رہے اللہ ہندوستان میں ہمارے پیارے بھارت میں ان محفلوں کو نظرِ بچ سے بچائے دعا کرو ان محفلوں کی قدر جانو اہمیت جانو اس کو لہو لعیب گھوما پھیری اور جب وہ دلی تسکین کا ذریعہ نہ بناو ورنہ جس نعمت کی بھی ناقدری کی جاتی ہے اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے ان محفلوں کی بہاروں کو سلامت رکھے اللہ پاک ہمارے سچے وائزین اور مستحین کی زبانوں کو سلامت رکھے اللہ اکبر تو آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں حضور علیہ السلام جلدی کسی سے نفرت نہیں کرتے بلکہ وہ تو آئیں ہی ہیں محبتوں کے لیے انہوں نے جان کے دشمن سے بھی نفرت نہیں کی ہے اب ذرا دھیان دیتے جانا اللہ کرے نشا کرنے والوں کے کان تک کی بات پہنچے اور اللہ کرے ان کے دل میں اترے ہمارے نبی وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے رحمت اللی العالمین قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر وہ رحمت ہے وہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں وہ کافروں سے بھی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے جو کٹے گیری اور جو اللہ اللہ انسان بنائے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جس کافر سے جیسی اظہارِ ہمدردی اور محبت کرنا چاہئے میرے آقا نے اس سے ویسی محبت کا اظہار اور ہمدردی فرمایا کہ ایسے ایک کافر تھا جو رسول اللہ کی شان میں گستاقیاں کرتا تھا ایک جنگ میں پکڑا گیا تو صحابہ نے کہا اس کے ہوتھ کٹ لیتے ہیں تاکہ آئندہ ہی آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو حضور علیہ السلام نے چھوڑوا دیا حضور کی پیار اور محبت سے وہ اتنا متاثر ہوا یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بڑا اچھا خطیب تھا اب جب مسلمان ہو گیا تو حضور کے وسال کے بعد جب لوگ اسلام چھوڑنے لگے تو وہی خطیب دہا دہا جا کر لوگوں کو حضور کی عظمت سنا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا حضور علیہ السلام نے اس طرح پیار سے لوگوں کے دل جیتے ابو جہل جیسے تک کے لیے میرے آقا نے نفرت کا اظہار نہیں کیا اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں لیکن اللہ ہو اکبر وہ رسول جو جانوروں سے محبت کریں اللہ ہو اکبر جو انسانوں سے محبت کریں جو جان کے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کریں اب آئیے جب نشا کرنے والوں کی باری آتی ہے جب نشا کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو حضور ان سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں حضور ان سے کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں میں کہتا ہوں نشا کرنے کی اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو سب حضور کا اظہار نفرت بھی اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہے کہ حضور نشا کرنے والوں سے کتنی نفرت کر رہے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہو اکبر کہ جو نشا کرتا ہے جو شراب پیتا ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کیا کرو اللہ کے رسول فرمارے ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو نشا بازوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو اور مزید فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ وہ رسول جو ابو جہل تک کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نشا کرنے والے سے اس کی تنبی اور صدار کے لیے کیسا اظہار فرمارے ہیں فرمایا نشا کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری محفل میں آکے بیٹھ جائے تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو جو نشا کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا اندھا نشا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا مت بیٹھو ان کے ساتھ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی دنیا کی رانائیاں ختم ہو جاتی ہیں جو قیامت میں اندھا اٹھے گا نشا کرنے والے کے ساتھ جو بیٹھے وہ اندھا اٹھے گا خود نشا کرنے والے کا انجام کیا ہو اس کا سکانہ کیا ہوگا آج بھنگ چرس شراب درگ مسلم محلوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے اسکول اور کولیگ میں بازابطہ طور پر ایجنگ بھیجے جا رہے ہیں ذہین بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہے ہیں اسی ہندوستان کی کئی یونیورسٹی کو میں جانتا ہوں جہاں سنیچر کی رات شراب و شباب کی رات ہوتی ہے گانے اور نشے کی رات ہوتی ہے چونکہ اتوار کا دن سنڈے کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو سنیچر کی پوری رات موسیٹی میوزک شراب اور زنا میں بچے ڈوب جاتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں اگر درس گاہوں کے اندر اس قدر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ہم خیر کی امید کہاں سے کریں گے کہ اقبال نے تو کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا می کڑا نہیں ساقی یہاں کی خاک سے انسا بنائے جاتے ہیں ارے درس گاہوں سے انسان بنتے تھے اب درس گاہوں میں ہی حیوانیت ہو رہی ہے تو انسان کہاں بنیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہمارے ملک و ہندوستان کے عرباب اقتدار کو اس پہ توجہ کرنا چاہئے اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے تو نشے کا ملک سے خاتمہ کر دو پچاس فیصد ملک سے کرپشن جرائم قتل بیماریاں انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن افسوس ہے اپنے ملکوں کو ترقی پر لے جانے کی بات کرنے والے نشے کو ملکوں میں کیوں پر موٹھونے دے رہے ہیں جب ملک میں کوئی چیز آپ کی مرضی کے بغیر نہ آتی ہے نہ جاتی ہے تو پھر نشے کا سامان کیوں چلا آتا ہے اس لیے ہمیں ملک و ہندوستان سے کل بھی محبت تھی اور آج بھی ہے ہم بہت درد دل کے ساتھ ملک کے سربارہان مملکت سے اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہماری محنتوں نے بنایا تھا اس ہندوستان کو لال کی لارتاج محل دے کر کے ہمارے پرکوں نے سجایا تھا اور آج بھی اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک کو نشہ سنبھلنے نہیں دے گا یہ شریف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اسلام شریف مسلمانوں کی ادایت کی بات نہیں کرتا اسلام تو ہر انسان کو سوارنے کی بات کرتا ہے اس لیے نشے پر اور میں کہتا ہوں اگر لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو اس ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی آبادی اور اکسریت ہماری ہے اگر ہم نشے پر کنٹرول کرنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً تیس پرسنٹ آبادی سمر سکتی ہے اور کسی ملک میں تیس پرسنٹ کا بھی سمر جانا یہ ملک کی سانمیت اور بقا کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی اپنی آخرت تو سورے گی ہی سورے گی لیکن ساتھ میں ملک بھی ترقی پر جائے گا اور اپنے جوانوں سے کہہ دیتا ہوں اس ملک کے لیے جو قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا فضل خیر آبادی ہے جس نے سر سے پہلے انگریزوں کے خلاف بلی کی جامعہ مزجز سے جہاد کا فتوہ دیا ہمیں لوگ ہیں ہم نے انقلاب کی آواز لگائی انقلاب یہ ہماری زبان ہے اردو زبان کا ہے یہ لفظ انقلاب تو اگر کوئی دوسرا آواز لگاتا تو وہ اپنی بھاشا میں مادری زبان میں لگاتا لیکن یہ آواز انقلاب کی ہماری تھی تحریک رشمی رمال ہم نے چلائی تھی اس لیے کہ تحریک رشمی رمال کی علامت یہ تھی کہ روٹی اور بوٹی کے ذریعے سے اس کا پرچار ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے بوٹی تو ہم ہی کھاتے ہیں اس لیے رشمی رمال کی تحریک بھی ہماری انقلاب بھی ہماری آواز جہاد کا فتحہ بھی ہماری آواز فاسی کے فندوں کو تقریباً پانچ لاک علمہ نے چوما تھا تو کہیں جا کر یہ ہندوستان پندرہ آگستوں کو آزاد ہوا ہے ہمارے پانچ لاک علمہ کی قربانی ہے اور عوام تو اتنی گئی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے آج بھی اگر ملک کو بچانا ہے آخرت تو بچے گی انشاءاللہ ہم نشے کے خلاف کھڑے ہو جائے اٹھ کر کے وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کو پہلے آپ سمجھائیں آپ کا کوئی دوست نشہ کرتا ہو کہیے کہ بھئی تو نشہ چھوڑ دے یا میں تجھے چھوڑ دوں گا ان کو عبرت کی سزا دو آپ کہیں گے آپ بائیکارٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا اس کی وجہ یہ ایک کو تڑپاؤ گے پچاس بچ جائیں اس کو کہتے ہیں چھوٹا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچنا آسان زبان میں کہوں اگر کسی عورت کی پیٹ میں خاتون کی پیٹ میں بچہ ہے ڈیلیوری کا وقت ہے پیدائش کا وقت ہے دونوں میں سے کوئی ایک جان بچ سکتی ہے ڈاکٹر کہے یا تو ماں بچاؤ یا تو بچہ سچ کہنا آپ کس کو بچائیں گے ماں کو اس لیے کہ ہر وقت جب دو نقصان ٹکراتے ہیں تو چھوٹا نقصان اٹھایا جاتا ہے بڑا نہیں اٹھایا جاتا تو اگر ایک بندے کا بائیکارٹ کرو گے سماج سے پورا سماج بچے گا جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشا کرنے والا بھوکا ہو اس کو کھانا مت کھلاو آپ گوھر کریں جو مذہب کتے کو کھلانے پر سواب کی بشارت دیتا ہے جو مذہب چڑیا اور کوئے کھلانے پر سواب کی بشارت دیتا ہے جو مذہب مرگی کو کھلانے پر سواب کی بشارت دیتا ہے اس رسول نے صرف عبرت کے لیے کہا کہ اگر نشا کرنے والا بھوکا میرے اس کو مت کھلاو اگر کھلاوگے تو کیا ہوگا فرمایا جس نے نشا کرنے والے کو کھانا کھلایا اللہ اس کے جسم پر ساپ اور بچوں مسلط کرے گا جس نے نشا کرنے والے کو قرض دیا قرض گویا کہ اس میں اسلام کو ڈھانے پر مدد کی اسلام کو توڑنے پر مدد کی اللہ اکبر جس نے نشا کرنے والے کی مدد کی گویا اس نے مسلمان کے قتل پر مدد کی اتنی سخت وائد ہے اور فرمایا قیامت کے دن جب نشا کرنے والے میدان محشر میں آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا سر ان کا چیرہ سوور خنزیر کی طرح ہوگا اور ان کی زبان ان کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور ان کی آنکھ سے خون اور پی بے رہا ہوگا اور ان کے مو سے پاکھانا اگلتے ہوئے وہ آئیں گے پاکھانے کی اُلٹی کرتے ہوئے آئیں گے اور پورے بدن پر ساپ اور بچوں چپکے ہوں گے اور جن جن آلات سے وہ دنیا میں نشا کرتے ہوں گے وہ نشا کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا تھوڑ یہ ایک کاتے دار درد کا فل ہوتا ہے اس میں بھی کاتے ہوتے ہیں فرمایا تھوڑ کھلایا جائے گا اور جب وہ پانی کے لئے پیاس پیاس چلائیں گے جب وہ پانی مانگیں گے تو میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا جب نشا کرنے والے پانی طلب کریں گے تو اس وقت تو ان کو جہنم کے زانیوں کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ جہنم کے زانی جو جہنم میں زانی ہوں گے زانی ان کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور زانیوں کی شرمگاہوں کا حال بتا دے اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہو تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور یاد رکھنا میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ جانے حیاء کانے حیاء مصطفیٰ جانے رحمت نے اس کو بیان کیا ہے حق بات بیان کرنا بے حیائی نہیں اللہ حق بیان کرنے میں حیاء نہیں فرماتا رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیاء نہیں فرماتے اس لئے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں اللہ میں جامی کے شیر کا مزداد میں بننا چاہتا ہوں اللہ مجھے بنا دے جامی کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلامِ غلامانِ آلِ محمد یہ جامی پھر رہا ہے بہت سد کو اخلاص کے ساتھ کیوں پھر رہا ہے تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کا غلام بن جائے بس اپنے بھی یہی تمنہ لیے پھر رہے ادھر ادھر میں تو ان کا ڈائریکٹ غلام بولنے کی بھی عمت نہیں کرتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو غلامِ غلامانِ آلِ محمد ہوں اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر نام آ جائے ان کے کوچے کے کتوں میں تو یہ میرے مقدر کے میراج ہو جائے میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا پڑا اور گنے گار تو یہ امین القادری ہے اس کی حیثیت کیا یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے ممبر پہ بٹھا کے نصیت کا آواز کا موقع دے ورنہ اپنی حیثیت نہیں ہے واضح و نصیت تو ولیوں کا کام ہے یہاں تو ولایت کی واہو سے بھی واقف نہیں ہے لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی شفقتوں سے لاکر بٹھا دیئے گئے یا اللہ کا خصوصی کرم ہے بلکہ وہی ہے اور کیا چیز ہے لیکن آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیت کرتے ہوئے کہوں نشا کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا جب پیاس پیاس لوگ چلائیں گے تو جہنمی جو زانی جہنمی جہنم میں ہوں گے ان کی شرمگاہوں کا پی پر خون اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہیں ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی ان کے بدن پر تار کول کا ڈامر کا ایسا لباس ہوگا جہنم کا بنا ہوا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یہ دنیا میں بہت موج مستیاں ہو رہی ہے دنیا میں اپنی طویعت کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہے لوگ سوچتے ہیں کون روکنے والا ہے کون ٹوکنے والا ہے یاد رکھو کوئی روکے نہ روکے کوئی ٹوکے نہ ٹوکے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ فرما رہا ہے ہم تجھے دیکھ رہے مالکی یوم الدین اور ایک دن آئے گا جسے روز جزا کہتے ہیں اس دن کا مالک صرف اللہ ہے قرآن کہتا ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ تُس سے حساب نہیں لے گا بلکہ فرماتا ہے تو یہ سوچ رہے نا مجھے کون دیکھ رہا ہے کون روک رہا ہے کون ٹوک رہا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تیرے مو پہ مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پہ رازہ کوائی دیں گے انسان سوچے گا یہ میرے ہاتھ تھے یا اللہ کے جاسوس یہ میرے پیر تھے یا اللہ کے جاسوس یہ میرے آزہ تھے یا اللہ کے جاسوس لیکن وہاں تو وہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کریں گے قرآن کہتا ہے اللہ وقبر کہ اس دن تو زمین بھی یو میں زن تو حدیس وقبہ رہا زمین بھی کہے گی مجھ پر لیٹ کر گناہ کیا تھا مجھ پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کیا تھا کئی نہیں بچ سکتے کئی امان نہیں ملے گی آج بے باقیاں ہیں دولت کے نشے میں جوانی کے نشے میں گرور اور گھمند ہے گھمند اللہ سب کا گھمند توڑے گا وہاں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل کر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عمال کا حیث اور مغرب سے جب سورج نکلے گا نکلے گا ہماری موت جس دن آگئی ہمارے لئے تو توبہ کا دروازہ اسی دن بند ہو گیا موت آگئی توبہ کا دروازہ کب تک گناہ کرو گے کتنا کرو گے اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے زانیوں کی شرمگاؤں پر جہنم کی آگ رکھ کے دہکائے جائے گی اور ان سے ایسی بدبو پھوٹے گی کہ اہلِ محشر کا سر پھٹنے لگے گا اس بدبو سے ان کی شرمگاؤں کی بدبو سے اور شرابی اور نشا کرنے والوں کو وہی پیپ اور خون اور وہ بھی کھولتا ہوا وہی پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنے موں کے قریب کریں گے تو صرف پکڑنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوڑ جائے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوڑ موں میں ڈالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے موں کا گوشت جھڑ کے گرے گا اور جب وہ پیت میں نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کی آتیں کٹ کٹ کے پاکھانے کے راستے سے گرے گی چند گھونٹ شراب کے ایک بات اور اسکر نشے کی گولیاں بھی آجام ہو رہی ہیں ہمارے شہر مالے گاؤں میں مجھے ایک بیان کرنا تھا نشے کی مضمت پہ بہت بڑا پرگرام تھا شہر لیول پہ ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں سننے کے لئے شرکت کی پڑے لکھے امیر گریب بڑی تعداد میں لوگ آئے تو میں نے اس میں گفتگو کرنی تھی کہ کچھ دنیا کی باتیں بھی رکھوں تو میں کچھ ڈاکٹروں سے ملا تو میں نے پوچھا کہ نشہ اور کن چیزوں سے پرموٹ ہو رہا ہے بھئی جو نشہ کر رہے ہیں وہ شوق سے تو وہ کر رہے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ جو کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کو بھی کرایا جا رہا ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہاں میں نے کہا کوئی راست وہ چیزیں مجھے بتائیں تاکہ میں نشاندہی کروں تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آج کل نوجوانوں کی بڑی تعداد مردانہ قوت کے لئے کچھ انگریزی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان میں 99 فیصد دوائوں میں بھی نشہ ہوتا ہے یعنی جو شوق سے نشہ کر رہے ہیں وہ تو نشہ کر ہی رہے ہیں کچھ لوگوں کو دوائوں کے ذریعے بھی نشہ کادی بنایا جا رہا ہے ایک فیصد ہے جس میں نشہ نہیں ہے باقی 99 فیصد اس کا مطلب کئی نہ کئی لا شعوری طور پہ آپ بھی نشہ میں ہو اب آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم تو آپ کو تیسی لئے کہا جاتا ہے جو کھاؤ تحقیق کر کے کھاؤ کنٹین پڑھو پہلے اور میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ مجھے ماس کرنا پھر کہتا ہوں ہیا کی بات ہیا کے پردے میں کر رہا ہوں دوائوں سے جتنی طاقت نہیں ملتی جس طاقت کے متعلاشی ہو ایک نسکہ صوفیہ نے بتایا ہے اگر کوئی اس پر عمل کر لے ساری دوائیں پھیل ساری دوائیں صوفیہ کہتے ہیں جو لمبا سجدہ کرے گا لمبا ساٹھ سال کی عمر میں پہنچ کر بھی اللہ اس کو پیتیس سال کے جوان سے بہتر طاقت اتا فرمائے گا لمبا سجدہ یہ وہ چیز ہے کوئی دواجڑی بوٹیس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ہمارے بزرگوں کا کول ہے کوئی اس کا مزاق اڑھانا چاہیے تو جو جمعہ کے علاوہ دو ریکت کا سجدہ ہی نہیں جانتا آتے ہیں جمعہ میں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے چھوک رہے ہیں بچے بھاگتے ہیں ایسے دو ریکت پڑھ کے بھاگتے ہیں میں کہتا ہوں سب جگہ پاگل پن رہے ہو مذہب میں آؤ آپ سے پوچھتا ہوں گریب نواز کی شادی ساٹھ سال کی عمر میں ہوئی ساٹھ سال کی عمر میں کموبیشن کی شادی ہوئی اور کتنے بچوں کے باپ بنے چار بچوں کے باپ ساٹھ سالوں میں کوئی اببہ بنتا ہے تو یہ قوت کونسی قوت وہ سجدے کی قوت ارے جو قوت جنت تک لے جائے جو قوت جنت تک لے جائے سجدے کی کیا وہ اولاد تک نہیں لی جا سکتی لیکن لوگوں کو دین کی اہمیت نہیں پتا بہت ممکن ہے کوئی اس پر کمنٹ کرے کہ یہ بات منبر سیکیوری میں نے کہا یہ دین ہے دین یہ یہی سے سکھایا جائے گا لوگوں کو گنڈی فلمیں دیکھنے میں شرم نہیں آتی لیکن اس طرح کی باتیں سکھنے میں لوگوں کو ہیا آتی ہے اور حق اگر ہم نہ بیان کرے تو کون بیان کرے سب ہی چھپا کے رکھیں گے تو کون بیان کرے طویل سائیتہ کر کے دیکھنا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر بڑھاپے میں بھی کسی دعا کی ضرورت پڑھ جائے تو کہنا پہلے ہمارے اولیاء اللہ صوفیاء کیوں وہ سو سو سال کی عمر میں بھی بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے ہیں اس وقت تو چشمہ اتنا عام تھا کہ ہمارے بزرگوں لوگ آج سے پچاس سال پہلے آپ نے کسی کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا آج تو مسجدوں کے اندر اتنی کرسی ہو رہی ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ دس سال کے بعد کہیے ایسا تو نہیں کہ یہ مسجد کانفرنس ہال کی طرح کرسیوں سے بھر جائے یہ حالات ہو رہے ہیں چالیس چالیس سال کی عمر میں اب یہ نہیں کہتا کہ جو کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ سب گنے گار ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں غلط مطلب مت نہیں کہنا لیکن یہ کہتا ہوں چالیس پچاس سال کی عمر میں آدمی کرسی میں بیٹھتا ہے جبکہ سو سو سال کی اللہ والے پوری پوری رات کھڑے رہ کر کے ایک ایک رکت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے یہ طاقت کہاں سے تھی یہ قوت جاں سے تھی تو میرے عزیز میرے بھائی دین کی طرف آؤ تو عرض یہ کر رہا تھا نشاہ یہ ہے پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے فرشتے کہیں گے فرشتے اس پر اللہ کی لانت اور آقا فرماتے شراب پینے والے اور نشاہ کرنے والے پر قیامت کے دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس وقت تو اس پر اللہ کی لانت نہ برسے اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ انوان طویل ہو گیا ایک بات اور پڑ کے بعد ختم کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے یہ نشاہ چھوٹے گا کیسے تو پہلے لوگ کیا کہتے ہیں حضرت وہ جو ہے نشاہ چھوٹ نہیں سکتا پہلی بات تو یہی آپ کی بات غلط ہے کہ چھوٹ نہیں سکتا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اگر انسان کسی چیز کو گمبیتار سے لے اور انسان سوچے کہ اس میں مجھے نقصان ہے اور نقصان کیا دنیا کا بھی اور آخرت دنیا کا نقصان تو یہ ہے نشاہ کر کے گھٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے کچھرے کی کنڈییں پڑا رہتا ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں نشاہ کرنے والا تو اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے پڑوسی کی عزت بھی لے کیونکہ وہ نشاہ میں اس کو پتہ ہی نہیں کچھ جرائم کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ نشاہ کرنے والے کی اولاد کو عزت نہیں ملتی سکول کولیجوں میں کہتے ہیں دیکھو نشیڑی کی اولاد ہیں لوگ ان سے دوستی نہیں کرتے جوان ہو جائیں اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے ان کو اللہ کے بندوں کچھ تو سوچ اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے ہمیں کیوں کہنے میں کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مبلگ ہو شریف امامہ باننے والا مبلگ نہیں پیر صاحب لوگ شریف مبلگ نہیں علماء شریف مبلگ نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کسی بھی مسلمان کو گلتی پہ دیکھیں پیار سے اس کو پہلے سمجھاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائناہ سید السادات فاتح خیبر مولا علی سے فرمایا تھا اے علی اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے صدر جائے تو یہ پوری دنیا کی نعمت ملنے سے تیری بہتر ہے ایک کو بھی صدار لوگے تو وہی نجات کا ذریعہ ہے کونسیلنگ کرو لوگوں کی سمجھاؤ اب نشاہ چھوٹے گا کیسے میں اتنا کہتا ہوں اس کے آخرت کے عذاب پہ توجہ کر لو اس کے دنیا کے نقصانات پہ توجہ کر لو اور پھر ایک بات آپ سے کہتا ہوں آپ گوھر کرنا اگر انسان کو مٹھائی پسند ہو پھل پسند ہو سب پسند ہو اچانک طبیعت خراب ہو گئی سر بھاری ہو رہے بار بار پیشا بھاری پیر کھچا رہے ہیں طبیعت سست ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا ڈاکٹر نے کہا آپ کو شگر ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کرنا کیا ہے یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن کنٹرول میں رہ سکتی ہے کرنا کیا ڈاکٹر صاحب مٹھائی چھوڑ دو آپ سے پوچھتا ہوں اسی لمحے آدمی ڈاکٹر کے کہنے مٹھائی چھوڑتا ہے کی نہیں چھوڑتا ہے نا گھر آیا بہووں نے کھانا رکھا بیٹیوں نے کھانا رکھا روزانہ کے معمول کے مطابق مٹھائی رکھی عام رکھی کہنے ہی نہیں کھانا کیوں اگر کھاؤں گا کڈنی فیل ہو سکتی آٹٹیک آ سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے شگر بڑھنے سے امم الامراز ہے یہ توجہ کرنا شگر امم الامراز ہے امم الامراز سے بچنے کے لیے آپ نے پسندیدہ مٹھائی چھوڑ دی ایک لمحے میں چھوٹی کے نہیں چھوٹی اگر جان بچانے کے لیے حلال لذیذ گزہ مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا آدمی سوچ لے کہ میری جان کو خطرہ ہے میری ایمان کو خطرہ ہے بلکہ آپ سے کہوں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا دوا کے طور پر ہمیں کیا پتا دوا کے طور پر آپ سے کہتا ہوں حضرت واقعہ نہیں بیان کرتا صرف اس کا خلاصہ پڑ دوں حضرت سیدو طائفہ جنید بگدادی فرماتے ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا محدث رہتا تھا جو تحجد گزار تھا جب اس کو سکرات کا عالم تھا تو میں گیا تو میرا دوست بھی تھا وہ میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ اس نے کہا کہ یہ سب غلط ہے کلمہ کا انکار کیا اس نے اللہ لے لیا تو میں چلا آیا روتے ہوئے مجھے افسوس تھا کہ میرا دوست تحجد گزار اتنا بڑا محدث علم کفر پر مرا میں روتا رہا اللہ سے کہا اللہ مجھے خواب میں دکھا مجھے دکھا کہ تُو نے اس کا کیا انجام کیا چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیر میں آگ کی جھوٹیاں ہیں اس کے پورے بدن پر تارپول کا لباس ہے وہ رو رہا ہے میں نے کہا بدبخت کیوں تُو کفر پر مرا اس نے کہا جنید بات اتنی تھی کہ میں بیمار پڑ گیا اور میری بیماری کا علاج کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں تھا تو مجھے ایک عیسائی حکیم ملا اس نے کہا تیری بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن ڈب سکتی ہے اور دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ تجھے سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورہ بھر کے شراب پینا پڑے گا اگر تُو سال میں ایک بار ایک کٹورہ بھر کے شراب پی تو تیری بیماری دب جائے گی تجھے اراہت ہوگی تو میں نے بیماری کو دبانے کی لیت سے بطور دواء ایک سال میں ایک کٹورہ میں شراب پیتا تھا یہ ایک کٹورہ شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا اگر بطور دواء کوئی ایک کٹورہ ایک سال میں شراب پیے تحجد گزار محدیث ہزاروں حدیثوں کا حاسز تو وہ مر رہا ہے تو کفر پر مر رہا ہے جو جمعہ کی دو رکت کے سوا نہیں پڑتے اگر وہ روزانہ نشہ کریں گے تو وہ کس طریقے سے ایمان پہ جائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو گناہ کبیرہ سے بچو دوسرا گناہ کبیرہ کیا ہے وہ پڑھ کر اب وقت میں گنجائش نہیں ایک ہی بات پڑھ کے بعد ختم کرتے ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ بہت وعید ہے اور آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے بوڑے ماں باپ کی کوئی بلکہ میں تو دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ماں باپ کی حقوق سے واقف نہیں جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے ان کی میں بات کرتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو کھلانا پلانا کپڑے پہنانا اور گھر میں رکھنا یہ ان کی خدمت ہے حق ادا ہو گیا آؤ کچھ باتیں اس سلسلے میں تھوڑا ہم میں بھی سیکھ رہو آپ بھی سیکھ رہو امامِ اہلِ سنت سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے کچھ آداب ہیں ان میں سے ماں باپ سے بات کرنے کا ایک عدب یہ ہے کہ جب بھی ماں باپ سے گفتگو کی جائے تو ڈائریک گفتگو نہ کی جائے جب ماں باپ سے گفتگو ہو تو ڈائریکٹ گفتگو نہ ہو بلکہ پہلے ماں باپ سے اجازت لی جائے پہلے ماں باپ سے اجازت لو اور اجازت لینے کے بعد پھر اگر ماں باپ اجازت دے سچ کہنا ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون اجازت لیتا ہے بات کرنے سے پہلے کوئی اجازت اجازت نہیں لی جاتی اور فرمایا آداب یہ ہے ماں باپ کے پہلے ان سے اجازت لو کچھ بات کر سکتے ہیں اور اگر وہ اجازت دے تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی گلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے یہ ماں باپ سے بات کرنے کے آداب کہاں ہے دین صرف تصویم و سلے توپی داری کا نام نہیں دین پورا کے پورا نظام حیات ہے کہاں گیا وہ نظام آج تو جوان بیٹے ماں باپ کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو دبا کے رکھتا ہے ماں باپ مشورہ نہیں دے سکتے ماں باپ اہم میٹنگوں میں بیٹھ نہیں سکتے ماں باپ اہم معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ماں باپ کچھ بول دے تو جواب ملتا ہے تم کو کیا سمجھتا ہے بڑھاپے میں تمہارا دماغ چلا گیا ہے جو ماں باپ سے ایک مرتبہ چلا کے بات کرے اس کی پہاڑوں جیسی لیکیاں بھی قیامت کے دن ذائع کر دی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ آگ کے درختوں میں کون لوگ لٹکے ہوئے ہیں جبریل احمین نیرز کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگے ان کو جہنم کے درختوں میں آگ کے درختوں میں الٹا لٹکایا گیا ہے ماں باپ کے نافرمان آج کل کے لڑکے تو مجھے لڑکی پسند آگی میں اسی سے شادی کروں گا ماں باپ منع کریں وہ منع کریں کرتے رہے نہیں مانتے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جائے اگر ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے بتاؤ شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے کسی عبادت پہ جنت کی ڈائریک بشارت نہیں ہے سوائے شہادت کے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ ماف ہوتے ہیں اور اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے یہ شہید کا حال ہے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کاش کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید آخر شہادت میں کیا لذت تھی کہ امام الانبیاء بار بار طلب کر رہے ہیں کہ مجھے بار بار زندگی دی جائے اور بار بار شہید کیا جائے شہادت کیا چیز اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال گنیمت نہ کشور کشائی دعانم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی سنو شہادت کیسی لذت والی چیز ہے فرمایا گیا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا پوچھو کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے سب خوشی کریں گے بہت اچھی بہت اچھی جنت لیکن شہید کہیں گے ہمیں مزا نہیں آتا شہید کہیں گے ہمیں مزا نہیں آتا کیوں نہیں آتا تو کہا دشمن کی تلوار سے مرتے وقت تو جو مزا آیا تھا وہ تو تلوار کے سائے ہی میں آسکتا یہ ہے اسی لئے آقا نے فرمایا الجنتوں تحت زلالی سیوف جنت تلواروں کے سائے میں یعنی جنت میں بھی وہ لوگ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھی کوئی جنت میں جانے والا واپس آنا نہیں چاہیں گا سوائے شہید کہیں گے ہمیں بھیج دنیا میں تاکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو اور ہمیں شہید کیا جائے یہ ہے شہادت اگر اسی کا باپ پڑھو نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمیں بھی شہادت کی موچ ہے مرتے وقت تو سب کو تکلیف ہوتی ہے شہید کو بس اتنی ہوتی جتنا کہ چوٹی کٹنے سے ہوتی ہے اور شہید کا کا خون قیامت کے دن مشکل کی خوشبو والا ہوگا اور شہید اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن پر خون ہوگا اور اس کا خون بھی تولہ جائے گا میزان پر یہ شہید کی شان ہے یہ شہید کا مقام ہے اور بلکہ ابھی بھی جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز و پرندوں کے قالب میں ڈالی جاتی ہے اور وہ جنتوں کے اندر اڑتی رہتی ہے جنت سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہے شہادت بڑی چیز ہے لیکن آقا علیہ السلام فرماتے اگر ماں یا باپ ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی آپ سے پوچھتا ہوں شہادت کے بعد ماں باپ کی ناراضگی سے جنت نہیں ملتی ناراضگی کی وجہ سے تو جو ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرنے کے چکر میں ہیں ان کو خوشیاں کیسے ملے گی ان کو خوشیاں کیسے ملے گی آج کل کی لڑکیوں نے بھی سیریل دیکھ کر کے عجیب پاگلپن سکھا ہے بچیاں سمجھ ہی نہیں رہی ہے حالانکہ سب ایسی نہیں ہے بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ مسلم تو مسلم اب دوسروں کو بھی پسند کیا جا رہا ہے شادی کو لے کر مذہب تبدیل کیے جا رہے ہیں ارے یہ دو دن کی دنیا ہے چند دن کی دنیا ہے دنیا پہ جو اس کے مقر پر شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دے کی بھالی ہے جو ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتا اس کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی ماں باپ کو رازی کرو خوش کرو ان کی خدمت کرو آپ جو چاہے کر لیں ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا آئیے سلسلے میں ایک بات از کروں اور بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے اور بہت بڑی اور بہت بڑے بزرگ کی بات ہے صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک راوی ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ایک شخص تھے ان کا نام القما تھا القما جب دنیا سے جانے لگے سکرات میں تھے نزا کی قیفیت میں تھے دنیا سے جانے والے تھے ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجوائی یا رسول اللہ میرے شوہر القما جو ہے وہ سکرات میں ہے نزا کی قیفیت میں ہے اب ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے اللہ کے رسول کو پتا چلا اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں پہلے اپنے جوانوں کو بتا دوں حضور کے دور کا جو مسلمان ہے وہ کون ہے صحابی گوز کتوب ابدال کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھنا ہر صحابی جنتی ہے جس کو صحابی کہا گیا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے ان کے ساتھ حُسْنَا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ وَرَضُ عَن اللہ ان سے راضی وَاللہ سے راضی لیکن بڑوں بڑوں کی آزمائش کو بیان کر کے ہم چھوٹوں کو عبرت دی جاتی ہیں عبرت دی جاتی ہم چھوٹوں کو بڑوں کی آزمائش بیان کر کے جیسے حضرت آدم جنت سے نکالے گئے دو سو سال تک روتے گئے کوئی جواب نہیں آیا یہ ہمارے لئے عبرت ہے یہ تو آدم علیہ السلام کی شان ہے ان کی یہ شان بیان کرنا کوئی توئین نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے لئے رو رہے ہیں اللہ کے لئے رونا تو ان کی شان ہی ہے جو اللہ کے لئے جتنا روئے گا اتنے اس کی مقبولیت کی دلیل ہے ہے نا البتہ ہم ان بزرگوں کی باتوں کو بطور خطا بیان نہیں کرتے جو بطور خطا بیان کرے یہ اس کی اپنی خطا ہے اس کے فہم کی خطا ہے یہ تو ہم کہتے اللہ رب العزت نے ان کو کسی حکمت کے تحت بھول کروا دی تاکہ ہمارے لئے عبرت کا نمونہ بن گیا یہ ہمارے لئے عبرت ہے ورنہ ان کی اپنی شانیں ہیں تو القما کون ہے صحابی ہے انہ سبن مالک راوی ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول خود آئے اب آپ گوھر کریں میری قوم کے جوانوں جس کی چارپائی کے سرہانے مدینے کا تاجدار آ جائے اس کا نصیب کتنا بڑا ہوگا سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے ان کی ظلفے نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے میرے آقا کی شان کیا ہے حضور آ جائے ارے کوئی سکرات میں ہو اور سجاد باپو آ جائے مومن باپو آ جائے کوئی اللہ والا آ کر سرانے کھڑا ہو جائے تو آدمی کو لگتا ہے بڑا اچھلو سکون ہے اب مسنا حال ہوگا کچھ لوگ ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں گرے پڑوں سے ایک بار آپ چل کے سے کھڑے ہو جائے ہمیں تسلی ہو جائے ہم جائے سو سے گرے کسی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں مور ناشتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے پیر دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے میں کیا اپنا حال بھی وہی ہے ہم تو کہتے ہیں مور ہم سے آگے نکل گیا کہ اس کا ایک عیب اس کو اتنا رولاتا ہے ہمارے ہزاروں عیب ہمیں نہیں رولاتے ہے نا مور ہو کر بھی اس کو ہم سے آگے نکل گیا دیکھا پرندہ ہو کر ہم سے آگے نکلا اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر بھی وہ ایک عیب پہ روتا ہے ہزاروں عیب پہ کبھی رو نہیں نہیں ہاتھاں سی رہے کئے کئے ہی لگا رہے ہیں اللہ کی پناہ اللہ رحم فرم بہرحال تو حضور سہانے آئے اور آنے کے بعد فرمے القما کیا حال ہے وہ جواب نہ دے سکے حضور نے حال پوچھا کیسا محسوس کرے ہو جواب نہ دے سکے فرمائے کلمہ پڑھو حضور نے کلمہ کی تلقین کی ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا آنکھ میں آسو تھے اور اس طرح کا اظہار کیا کہ زبان پہ کلمہ نہیں آتا جب زبان پہ کلمہ کس کی زبان تھا لرزیے غور کیجئے گھر جا کے سوچئے ماں باپ کو گھر سے نکال کر اپنی بہنوں کے گھر پہنچانے والوں ماں باپ کی بیماری کے موقع پہ ایک دوسرے بھائی سے لڑکہ کہنے والوں تیرا باپ نہیں ہے دوا کھانے کا بل تو نہیں دے سکتا تیری ماں نہیں ہے دوا کھانے کا بل تو نہیں دے سکتا پوچھتا ہوں ماں باپ کے بل دینے پر اتنا لڑتے ہو اللہ نہ کرے سب سے پہلے ہماری دولت کا اگر کوئی مستحیق ہے وہ خبارِ ماں باپ ہیں مسجد میں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے پر ہے مدرسے میں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے پر کہیں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ کے خرچ کرنے پر اگر ماں باپ کہہ دے عمرہ کو نہ جانا نفیل عمرہ کے لئے نہیں جا سکتا ماں باپ کہہ دے حج کو نہ جانا ان کا کہنا توڑ کے نفلی حج کو نہیں جا سکتے کہاں ہوتی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابی کے سرانے کھڑے حضرت القمہ سے کہتے کلمہ پڑھو ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہے اب جب کلمہ نہیں آ رہے تو اللہ کے رسول نے ان کی اہلیہ سے پوچھا اس کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے کہ اس کے حضور ان کی اببہ تو بہت پہلے دنیا سے چلے گئے البتہ ماں ہے وہ بلا ان کو اللہ کے رسول نے ماں کو بلا ماں آئی پوچھا کیسا تھا الکمہ حضور میرا بیٹا بڑا نیک نیک تو تھی نا میرا بیٹا بہت نیک سوم و صلاحات کا پابند نماز روزے کا بہت پابند ہے میرا بیٹا اور نماز کس کے پیچھے کس کے پیچھے امام الانبیاء کے پیچھے اللہ اکبر مسلمانوں سوچو تو سہی بلندی کا میار کیا ہے کہاں وہ بلندیوں کا حمالے سے بھی بلند پہاڑ مرتبے کے احتباس کہاں ہم سید الانبیاء کے مقتدی ہے وہ صحابی بھی ہیں مقتدی بھی ہیں شاہرد بھی ہیں حضور ان کے گھر تک چل کے تشریف لانے پوچھا ان کی ماں سے کیسا حل کما بہت نیک ہے میرا بیٹا فرمایا تم ان کے بارے میں نیکی کی بات کرتی ہو تمہارے بارے میں کیا کہاں حضور میں ناراض میرا دل دکھ گیا دکھایا نہیں انہوں نے دکھ گیا لا شوری جان مجھ کی نہیں کیا تھا لا شوری طور پر ہو گیا تھا کیا حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ زیادہ عزت دیتا ہے فوقیت دیتے تھے یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ لیں میری بات رکھ کر بیوی کی بات مانتے تھے ناراض مجھے تکلیف ہے آقا نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آتا اللہ ہو اللہ ہو پر صحابی رسول اور نزہ کا وقت سکرات کا وقت ایک بات ہے جان بوچ کے دل نہ دکھایا کسی موقع پر بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے دی رسپیکٹ دے دیا ماں کا دل کمزور ہوتا ہے نرم ہوتا ہے دکھ گیا اس کی حضور دل دکھا ہے آقا نے فرمایا صحابہ سے ٹھیک ہے جاؤ لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں جمع کر کے لاؤگے آگ لگا دینا اس میں الکامہ کو زندہ ڈال دوں لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے ماں نے کہا حضور میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوگا اسے زندہ جلایا جائے گا آقا فرماتے الکامہ کی ماں اے امی الکامہ یہ دنیا کی آگ سے ان ستر درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم کی آگ میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھ سکتی ہے اور فرمایا جب تک تو اس سے ناراض رہے گی اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر تم ناراض و الکامہ کی ماں اس سے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا جب تک تم راضی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے ماں نے کہا اگر میرے بیٹے کی آخرت اسی پر ہے تو آپ گوا رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا حضرت انہ سبن مالک کہتے ہیں ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا ادھر الکامہ پکار اٹھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ کی روح پرواز کر گئی اللہ اکبر جب پھر ناماز جنازہ پڑھی گئی ناماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کو دفن کر دیا گیا حضور نے ان کی قبر پر کھڑے ہوگے فرمایا اے انسار و مہاجرین کان کھول کر سن لو جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کی نہ عبادت قبول فرمائے گا نہ اس کا صدقہ وہ خیرات قبول فرمائے گا جس سے ماں باپ ناراض ہے آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی کبھی تٹولنا ایک ایک گھنٹہ کس کس سے بات دوستوں سے اس سے اس سے موبائل پر لگے رہتے ہو کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کے بیٹھتے ہو ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا ہے گا تو خیریت پوچھے گا اولاد کو خیریت پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ناجائز تعلقات ہوگے تو گھنٹوں بات کر رہے ہیں ناجائز رشتوں کے لیے اور وہ ماں باپ کا مقدس رشتہ جسے قرآن مقدس کہتے ہیں ان سے بات کرنے کی فرصت نہیں بیوی کو گھمانے برابر پارکوں میں لے جارے ہیں سندے سندے کبھی ماں باپ کو بھی لے گئے یوں ماں باپ کا دل نہیں ہے انہیں کیوں عزت نہیں دی جاتی بیوی کو لے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی پہن سکتے کیوں بڑھوں کا دل نہیں ہوتا جب ہم بچے تھے شعور نہیں تھا ہمارے ماں باپ دیتے ہوں ہم جس چیز پر اونگلی رکھ دیتے تھے وہ جس دلا دیتے تھے آج ان کا حق ہے ان کی عزت کرو ان کو اچھے لباس پہناؤ ان کو اچھے کھانے گھلاو ان کے قدموں میں جنت ہے ان کے پاس بیٹھو جیسے بچپنے میں ہم ماں باپ کو ڈھونڈتے تھے آپ بڑھاپے میں ماں باپ ہمیں ڈھونڈتے بچپنے میں جیسے ہم ماں باپ کے لالچی تھے ویسے بڑے ماں باپ سوچتے میرا بچہ آئے گا تو بیٹھے گا اس باپ کے دل سے پوچھو جب اس کا بیٹا ہاتھ چمکے اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوگا ورنہ کچھ کر لو سوائے جہنم کے اندھن کے کچھ نہیں بننا اس لئے آج گھر جا کے سب سے پہلا کام یہی کرنا پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کریں میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ ناراض اللہ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے اللہ فرماتا ہے گناہ کبیرہ سے بچو گے ہم تمہارے دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کا ٹھکان جنت میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے ہماری سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے آپ وابستہ ہوئے اگر آپ وابستہ ہوں گے اس طرح کی باتیں آپ کو سیکھنے ملے گی محفلوں میں اجتماعات میں شرکت کیجئے آپ شیہورز والے بھی یہاں پہ برانچ کو مضبوط کریں آس پاس سے جو آئے وہ اپنے علاقوں میں برانچس قائم کرنے کے لیے ہمارے عبدالرزاق بھائی اور جو ہمارے مبلگی نے اسے کونٹیک بڑھائیں تعلقات پیدا کریں تاکہ خود بھی سون رہیں دوسروں کو بھی سمارے خود بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں دوسروں کی زندگی کو بھی بدلیں اور الحمدللہ بفضل ہی تعالی بے اذن اللہ اب چونکہ کوویٹ کی وجہ سے دو تین سال تک بڑے اجتماعات بند ہو گئے تھے کوویٹ کی وجہ سے اور اب بڑے اجتماعات شروع ہو گئے ہیں تو ما شاء اللہ پچیس اور شبیس فروری کو پھر سے ایک مرتبہ بھاؤ نگر کی سرزمین پر سالانہ سنی دو روزہ اجتماع منقض ہو رہا ہے ما شاء اللہ پھر سے اجتماع کی بہاریں شروع ہو رہی ہیں اب اللہ پاک کرے کہ کہیں کوویٹ نہ آئے اب کوویٹ کو خود کوویٹ ہو جائے اور وہ قبرستان چلا جائے اس لئے کہ جب موت کو بھی جب موت ہے تو اللہ کرے کوویٹ کو بھی کوئی کوویٹ ہو جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے ہمیشہ کے لئے چلا جائے میں کہتا ہوں لوگ توبہ کر لیں تو سارا کام ہی بن جائے توبہ کرتے رہو بار بار کرتے رہو اللہ کو مناتے رہو پچیس چھبیس فروری یاد رکھیں شادی وغیرہ کا پرگرام از دن نہ رکھیں دوست اہباب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آپ سب کو شرکت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی پچیس کو سنیچر کے دن خواتین کا عورتوں کا اجتماع ہوگا اور چھبیس کوئیتوار کے دن مردوں کا اجتماع ہوگا اللہ پاک سب کو توفیق بخشیں گفتوں کے درمیان کوئی گلتی تو اللہ پاک معاف فرمائیں استغفراللہ ربی انہ رب